شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس نظم پہ بات کریں گے اس کا عنوان ہے نوجوان سے خطاب اس کا شاعر ہے اسرار الحق مجاز اور اسرار الحق مجاز اردو کے مقبول ترین شاعروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے انہوں نے غزل بھی لکھی مگر انہیں زیادہ مقبولیت نظم میں حاصل ہوئی جو نظم ہمارے سلیبس میں شامل ہے یعنی نوجوان سے خطاب اس نظم میں آپ نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے نوجوانوں کو ان کی زندگیوں کو باعمل اور با مقصد بنانے کی ترغیب دی ہے اس نظم کا آغاز کردار کی عظمت اور انجام قربانی پر ہوتا ہے بنیادی موضوع یہی ہے کہ نوجوان اپنے کردار عمل صلاحیت جوش ولولے اور قربانی سے اس بدصورت دنیا کو خوبصورت بنائیں اور اپنی دنیا خود تخلیق کریں نظم کے اشار کا خلاصہ ذکر کرنے سے پہلے ہم انہیں پڑھتے ہیں جلالِ آتش و برکو صحاب پیدا کر اجلبی کام پٹھے وہ شباب پیدا کر صدائے تیشہ مزدور ہے تیرا نغمہ تو سنگو خشت سے چنگو رباب پیدا کر تیرے قدم پہ نظر آئے محفلِ انجم وہ بانکپن وہ اچھوتا شباب پیدا کر تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی تو خارزارے جہاں میں گلاب پیدا کر سکون خواب ہے بے دست و پا ضعیفی کا تو ازتراب ہے خود ازتراب پیدا کر بہے زمین پہ جو تیرا لہو تو غم مت کر اسی زمین سے محکتے گلاب پیدا کر اب ہم ان اشار کو خلاصے کی صورت میں کیسے لکھیں گے کہ اے نوجوان اپنے کردار میں آگ بجلی اور بادلوں جیسی عظمت پیدا کر اور ایسی صلاحیتیں پیدا کر کے موت بھی تیرا سامنا کرتے ہوئے گبرا جائیں اگر تو پتھر اور اینٹ کو موسیقی کے سازوں میں بدل دے تو پھر مزدور کے تیشے کی آواز تیرا نغمہ بن جائے گی تو اپنے اندر ایسی خوبیاں پیدا کر کہ آسمان کے ستارے تیرے قدموں میں نظر آئیں تیری یہ جوانی امانت ہے تو اسے کام میں لا اور کانٹوں بھری دنیا میں گلاب پیدا کر اور سکون بے بس بڑاپے کا خواب تو ہو شکتا ہے لیکن جوانی تو ایک استراب ہے تو اس سے دنیا میں حرکت پیدا کر اور اگر یہ سب کچھ کرنے کے لیے تجھے قربانی بھی دینی پڑے تو غم نہ کر کہ تیرے بہنے والے خون سے گلاب پیدا ہوں گے یہ ہے اس نظم کا خلاصہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ